کی مینجمنٹ جس طرح ہم نے پریویسلی ریجسٹری کو ڈسکس کیا تھا کہ ریجسٹری ایک ڈیٹا بیس ہے جو کہ ونڈوز مینٹین کرتی ہے اور یہ ایک ہرارکیکل قسم کا سٹرکچر ہے اس ہرارکیکل سٹرکچر کے اندر کیز ہیں اور پھر ان کیز کے اندر مزید کیز اور ویلیوز ہیں اور پھر ان کیز کے اندر مزید کیز اور ویلیوز ہیں اس طرح سے ایک recursive tree structure type یہ بنتا ہے جس طرح exactly جس طرح file structure ہے بالکل اسی طرح کی structure کی طرح ہمارا یہ ریجسٹری کا structure ہے ونڈوز جو operating system ہے operating systems جو ہوتے ہیں عام طور پر ایک number of set of utilities بھی provide کرتے ہیں تو ونڈوز بھی کئی utilities provide کرتا ہے ان میں سے ایک utility ہے register edit register edit کی مطل سے آپ registry کے entries جو ہیں ان کو change کرسکتے ہیں modify کرسکتے ہیں read کرسکتے ہیں write کرسکتے ہیں تو وہ آپ کو ایک tree like structure دکھاتا ہے اور tree like structure کو آپ browse کرسکتے ہیں ایک key کے اندر آپ مزید کیز جو ہیں ان کو browse کرسکتے ہیں ان کیز کے اندر مزید آگے جو keys ہیں ان کو browse کرسکتے ہیں low or most level تک جا سکتے ہیں اور جو key کی values ہیں ان کو آپ مزید change بھی کرسکتے ہیں موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ہر طرح کا آپریشن پر فارم کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کو یہ ایک اپلیکیشن بناتے ہیں جس کو کہ ریجسٹری کی ضرورت پڑتی ہے تو اس اپلیکیشن کے پاس بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے جس سے کہ وہ ریجسٹر کے اندر پڑی ہوئی انٹریز کو چینج کر سکے موڈیفائی کر سکے مزید انٹریز ایڈ کر سکے اور ہو سکتا ہے کبھی انٹریز ڈیلیٹ بھی کرنے کی ضرورت پڑے تو ایسا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک پرگرامنگ فریم ورک ہونا چاہیے جس کی مدد سے ہم ریجسٹری کے اندر پڑی ہوئی انٹریز کو موڈیفائی ایڈلیٹ اور یہ سارے آپریشنز جو ہیں پر فارم کر سکے یہ کام کرنے کے لیے ہمارا جو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہے یہ ایک سیٹ آف ای پی آئیز پروائیڈ کرتا ہے ان میں سے ایک ای پی آئی ریجسٹری اوپن کی ای ایکس ہے اس کی مدد سے آپ کسی کی کو اوپن کر سکتے ہیں کی کو جب اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس کا ایک ہینڈل آ جائے گا اور اس ہینڈل کی مدد سے آپ اس کی کو موڈیفائی کر سکتے ہیں جو بھی آپریشن پر فارم کرنا چاہے آپ اس کے اوپر یہ آپریشن پر فارم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ ای پی آئیز ہیں جو کہ ونڈوز پروائیڈ کرتی ہے اور ان تمام ای پی آئیز کی سیٹ کی مدد سے آپ programmatically پوری ریجسٹری کے سٹرکچر کو browse کر سکتے ہیں کیز کے اندر مزید دیکھ سکتے ہیں کونسی کیز ہیں ان کے اندر دیکھ سکتے ہیں مزید کونسی کیز ہیں ان کی values کو دیکھ سکتے ہیں ان کو change کر سکتے ہیں ان کو delete کر سکتے ہیں جو بھی آپ نئی کیز بنا سکتے ہیں جو بھی operation آپ perform کرنا چاہیں تو آئے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ کون سی APIs ہیں اس میں سب سے پہلی جو API ہے that is registry open key ex registry open key ex آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلی API ہے اس کے اندر number of parameters آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا parameter جو ہے h key ہے یہ ایک handle to an open key registry ہے جس کسی key کو آپ open کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ handle یہاں پہ specify کریں گے اگر آپ نے پہلے وہ key کہیں سے create کی ہے create کرنے کے لیے ایک اور API use ہوتی ہے registry create key ex اگر اس کو پہلے use کیا تو اس نے جو handle return کیا آپ اسی handle کو یہاں پہ use کر سکتے ہیں تو جس کسی key کی کہ آپ سب کی کو access کرنا چاہتے ہیں اس کی کا آپ نے یہاں پہ handle specify کرنا ہے اور جو سب کی ہے اس کے لیے جو next parameter ہے that is long pointed to sub key یہ ایک string ہوگی یہ سب کی کا نام ہوگا کوئی ایک for example آپ کے پاس جو main key ہے جیسے age key crosses root ہے اس کے اندر آگے کوئی سب کی ہے اس سب کی کا جو بھی نام ہے آپ یہاں پہ specify کریں گے اور specify کرنے کے بعد آپ اس API کی مدد سے اس key کو open کر سکتے ہیں UL options یہ options مختلف قسم کی specify کرتے ہیں اس کی آپ detail جو ہے msdn کے اندر دیکھ سکتے ہیں sam desired یہ وہ mode ہے جس mode کے اندر آپ key کو open کرنا چاہیں گے اس کے اندر few آپ کو یہاں پہ examples دیو ہی ہیں all access all access کا مطلب ہے کہ ہتنا کی access ہوگی read بھی کر سکیں گے write بھی کر سکیں گے اور key write اس میں صرف write کر سکتے ہیں کی query value میں صرف value کو read کر سکتے ہیں enumerate کا مطلب ہے اس کو enumerate کر سکتے ہیں اس کو ایک index جو ہے اس کی مدد سے آپ اس کے پر operation perform کر سکتے ہیں اور last جو parameter ہے ph کے result ہے یہ ایک pointer to h کی ہے اس pointer کے اندر آپ handle return کریں گے handle آپ کو receive ہوگا یعنی کہ یہ function جو ہے آپ کو handle return کرے گا جب وہ sub key open ہو جائے گی اس sub key کے open ہونے کے بعد اس کا جو handle ہے وہ آپ کو اس parameter کے اندر return ہوگا اور اگر یہ function successful رہتا ہے تو اس کی جو return value ہے وہ error success ہوگی next function دیکھتے ہیں next function جو ہے یہ بلکل وہی کام کرتا ہے جو previous function نے کام کیا لیکن یہ enumerated طریقے سے کرتا ہے وہاں پہ آپ نے key کا نام specify کیا تھا یہاں پہ آپ key کی index specify کریں تو اس کے اندر آپ دیکھیں پہلا parameter جو ہے وہ key کا handle ہے جس کی آپ sub key open کرنا چاہتے ہیں ایک open key کا handle specify کریں گے دوسرا index ہے ایک key کے اندر کئی keys ہو سکتی ہیں ہر key کو ایک unique index assign ہوگی پہلی key کو ہو سکتا ہے کہ index 1 assign ہو اگلی کو 2 اگلی کو 3 whatever تو جو بھی اگر آپ کو index اس کی پتہ ہے آپ یہاں پہ index specify کر سکتے ہیں اور باقی سارے parameters آپ specify کریں گے accordingly تو آپ کو جو sub کی ہے اس کا handle retrieve ہوگا third parameter جو ہے lp name lp name جو ہے یہ ایک آپ کے پاس long pointer ہے اس long pointer کے اندر آپ کو value return ہوگی function سے api سے آپ کو value return ہوگی اس return value کے اندر کیا ہوگا sub key کا نام ہوگا اور long pointer to cch name تو یہ class کا نام ہے جو اس key کی class ہے اس کا نام ہوگا وہ بھی ایک long pointer کے اندر ایک buffer کے اندر آپ کو return ہوگا lp reserved اس کو عام طور پر آپ null رکھیں گے lp class یہ pointer to buffer ہے that receives the user defined class of enumerated sub کی اگر وہ user defined class ہے تو اس کا نام جو ہے وہ lp class کے اندر آپ کو receive ہوگا lp cch class اس کے اندر size of the buffer specified by lp class یعنی کہ lp class جو ہے ایک long pointer ہے ایک string ہے تو اس string کے لیے کتنی memory allocate ہوئی ہے اس buffer کے لیے کتنی memory allocate ہوئی ہے جو اس کا size ہے وہ lp cch class کے اندر آپ specify کریں گے اور lp ft last write time یہ آپ کو file time structure کے اندر time return کرے گا جب اس key کی value last write کی گئی تھی اور last میں error success آپ کو اگر return ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا operation جو ہے وہ successfully perform ہوا ہے ابھی ہم نے یہ دو function دیکھیں ایک نام سے open کرنے کے لیے اور ایک enumerated index سے open کرنے کے لیے کسی بھی sub key اگر ایک key exist نہیں کرتی اور آپ نے ایک نئی key بنانی ہے تو اس کے لیے create key ex کا ہمارے پاس api available ہے اس کے اندر بھی number of parameters ہیں جس key کے اندر آپ نے کوئی sub key بنانی ہے اس key کا آپ کے پاس handle ہونا چاہیے تو first parameter کے اندر آپ وہ handle specify کریں گے اگلی کے اندر جس نام کی آپ نے sub key بنانی ہے lp sub key کے اندر آپ اس sub key کا name specify کریں ابھی وہ sub key create نہیں ہوئی ہے reserved جو parameter ہے اس کو عام طور پر zero رکھا جائے گا lp class اس کے اندر آپ اس کی class کا نام specify کریں گے اور options کہ یہ dw options یہ important ہے parameter کہ یہ کس طرح کی key ہوگی volatile ہوگی اگر volatile ہوگی تو اسی session کے دوران رہے گی اگر non-volatile ہوگی تو وہ واپس disk پہ save بھی ہو جائے گی اور sam desired جو ہے اس کو ہم پہلے discuss کر چکے ہیں یہ آپ کو access rights جو ہے specify اور اسی طرح سے lp security attributes اور ph کے result are pointed to variable that receives handle to the open created key یعنی کہ جو بھی اب کی key create ہوئی ہے اس کا handle ph کے یہ pointer to age کی ہے اس کے اندر آپ کو receive ہوگا ایک reference parameter ہے اس reference parameter کے اندر جو نیا handle open ہوئے وہ آپ کو receive ہوگا اور اس کی disposition آپ کو lp dw disposition کے اندر receive ہوگی اگر کوئی existing کی ہے already اس نام کی تو آپ کو reg opened existing کی value return ہوگی اگر نہیں ہے اور اب نئی کی create ہوئی ہے تو reg created new key کی value return ہوگی ہے اب تکرات گزر ہوگی ہے موسیقی